اسلام علیکم دوستو تو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا حوالہ لے کر آ رہے ہیں جس کا ہمیشہ سے اہل تشریعوں پر اتراز کیا جاتا ہے کہ اگر ماتم یا تماشے مارنا یا رونا جائز نہیں ہے ہمیں اس کی تلقی نہیں دی تو یہ اہل بیعت نے کیا کیا کربلا میں تو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضرت زینب کی بدعا تھی تو آج ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اہل بیعت نے کربلا میں کیا کیا تو ان کے مولوی آج تک ان سے کیا چھپاتے آ رہے ہیں جو انہیں نہیں بتایا وہ آج ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کاش کہ یہ اہل مارفت ہو اور سمجھنے میں آسانی کریں اگر کر نہیں سکتے تو کم از کم بھونکنے میں یا اتراز کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں تو آج ہمارے پاس ہے تاریخ ابن کثیر یہ جس کو ہم کہتے ہیں البدایا ولنا ہایا اس کی حصہ نمبر ہفتم ہشتم دونوں ہے تو یہ ہم آپ کو آن لائن آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے یہ کتاب آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ جلد کا تعرف ہے یہ سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے مین پیج کی طرف لے جائیے گا یہ ہے تاریخ ابن کثیر البدایول حافظ ابن فدع مام الدین ابن کثیر دمشقی کی ہے نفیس اکیڈمی اردو بزار کراچی کی چھپی ہوئی ہے تو ہم یہاں پر جو آپ کو سب سے پہلے ایک حوالے کی طرف لے کر چلیں گے یہاں پر آپ آ جائیں یعنی کہ اس کے اکسٹھ ہجری کے واقعات یعنی کہ اس کا صفحہ نمبر یہاں سے تو چھے ہوگا لیکن یہاں پر اس کا پانچ ہوگا آن لائن کی طرف سے تو ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ کس طرح اہلے تشعیب اور آج سے کتنے سو سال پہلے بھی جو اہلے سنت کے علماء تھے اطراف کیے بغیر رہے نہیں لیکن پھر بھی اپنی کتابوں میں اگر حق لکھ بھی دیا تو اس پہ بھی عمل پیرا نہیں تو یہ دیکھئے گا یہ اکسٹھ ہجری کے واقعات ہے آپ کو جلد کا نام بتا دیا یہ آن لائن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں جو ہم نے کھول لی ہے تو آپ کو یہ کتاب یہاں سے آپ کو جو طریقہ کار ہم بتائیں گے اس سے آپ سے آسانی سے کھول جائے گے اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو یہ والا جو ایڈیا ہے آپ کے قتل کا یہ بیان اکسٹھ ہجری میں آپ کے قتل کا یہ بیان اس شان کی آئیمہ سے مخوض ہے نہ کہ اس طرح اہل تشریع کا جھوٹا گمان ہے تو ہم یہ چلتے ہیں اب ہم یہاں پر لکھیں گے صفحہ نمبر چار سو چھالیس جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے صفحہ نمبر چار سو چھالیس کو تو جیسے ہی ہم صفحہ نمبر دو چار چھے جو اگر ہم آن لائن لکھیں گے تو یہ دو سو چھالیس ہوگا تو ہم اس کے چلتے ہیں سب سے اوپر البدائیولنہ حیاء کی جلد ہشتم ہے یہ اور صفحہ نمبر دو چار سات ہے یہ اور اگر ہم آن لائن لکھیں گے تو دو سو چھالیس آئے گا اگر آپ دبا البدائیولنہ حیاء کے آخری حصے کو کھولیں گے تو آپ کو یہاں پر لکھنے سے خود تلاش کرنے سے آسانی ہو سکتی ہے تو یہ دو سو اکسٹھ میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بیان ہیں تو ہم یہاں پر چلتے ہیں اور ہم اس کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے حضرت ابو برزہ اسلمہ نے کہا کہ خدا کی قسم تیری یہ چھوڑی اس جگہ لگی ہے جسے میں نے رسول خدا کو چونتے دیکھا ہے پھر انہوں نے کہا بلا شبہ یہ قیامت کے روز آئیں گے محمد اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارشی ہوں گے اور تو آئے گا اور تیرا سفارشی ابن زیاد ہوگا اور پھر وہ کھڑے ہوئے اور پشت پر پھیر کر چلے گے اسے ان ابی الولید ان خالد بن یزید بن اسد بن امار الزہنی ان جعفر سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت حسین کے سر کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس کے پاس حضرت ابو برزہ بھی موجود تھے صحابی رسول ہے ابو برزہ تو وہ چھوڑی مارنے لگا کچھ روایات میں چھڑی سوری معذرت کے ساتھ چھڑی مارنے لگا تو انہوں نے اسے کہا اپنی چھڑی کو اٹھا لو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے دیکھا ہے ابن ابی الڈنا نے بیان کیا کہ مسلم بن شبیب نے الحمیدی سے بحوالہ ابو سفیان مجھ سے بیان کیا کہ میں نے سالم نے ابی حفظہ سے سنا کے حسن نے بیان کیا کہ حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید چھڑی سے ٹھوکے دینے لگا سفیان نے بیان کیا کہ مجھے بتایا گیا کہ حسین نے ان کے بعد یہ شیر پڑھے تو سمیہ کی نسل سنگ ریزوں کی تعداد کی معنی ہے یہ یزید شیر پڑھ رہا ہے کہ سمیہ کی نسل یعنی اس کی ماں کا نام تھا سمیہ کی نسل سنگ ریزوں کی معنی ہے اور رسول کی بیٹی کی کوئی نسل نہیں ہے تو اسے ایک بات اور یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے اگر وہ ایسا کہتا تو وہ تنزیہ کہتا کہ نبی کی بیٹیوں کی کوئی اولاد نہیں رہی تو اس نے یہ کہا ہے نبی کی بیٹی کی کوئی نسل نہیں رہی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی خیرم ہمارا آج کا ٹوپک یہ نہیں ہے ہمارا جو ٹوپک ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو آپ یہ دیکھئے گا اور آپ نے اس کے آگے کا حصہ ہے اور آپ نے بکیا اہلے اور بیویوں کو عمر سعد یہ عمر سعد کون ہے یہ ہے سعد بن ابی وقاس جن کی بخاری اور مسلم میں تواتر سے حدیثیں ہیں جن کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے سعد بن ابی وقاس کو تو یہ ان کا بیٹا ہے یزید کا گورنر تھا کوفہ میں ابن زیاد کے زیرے سایا تھا اور اس دن دس محرمارے دن یہی عمر سعد تھا جو یزید کے لشکر کا سلار تھا ابن زیاد کی طرف سے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعوں نے قتل کیا تو یہاں پر تو سردار عمر سعد ہے تو یہ تو صحابی کی اولاد ہے تو پھر آپ یہی کہیں کہ سعد بن ابی وقاس شیعہ تھے تو اس کی اولاد بھی آگے شیعہ ہیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ یہ صحابہ کی اولاد یہ اس دن کیا کر رہا تھا سنیں محافظوں کے سپرد کیا یعنی کہ جب انہوں نے امام حسین کا قتل کر دیا تو پھر انہوں نے ان کو ہودجوں میں اونٹھوں پر سوار کرا دیا اور جب وہ میدان کا رازار کے پاس سے گزرے اور انہوں نے وہاں حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو پڑے ہوئے دیکھا تو عورتیں رونے اور چلانے لگی یعنی کہ عمر سعد نے جب اونٹھوں کے کجابوں پر اہل بیعت کو بٹھایا تاکہ یہ کوفے کی طرف چلیں تو جب یہ کافلہ اونٹھوں کا تو وہ لاشوں کے قریب سے گزر رہا تھا تو آپ سنیں اہل بیعت نے کیا کیا جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اہل بیعت نے کیا کیا یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت علی نے یہ کیا 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 حسین نے یہ کیا کیا ان کے گھر والوں نے یہ کیا تو بھئی ہم آج آپ کو آپ کی کتب سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جو آپ کے علماء نہیں بتاتے تو حضرت حسین تو یہ ہم یہاں سے پڑھیں گے حضرت زینم نے اپنے بھائی حضرت حسین کا ندبہ کیا نوحہ کیا اور اس نے روتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کتاب کے مصنف نے جو لکھا اس کو ندبہ لکھ دیا ہے اگر ندبہ بھی ہم لے لے تو یہ بھی ایک مرسیہ کی ہی قسم ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں حسین خون میں لتھرہ اور مقتول ازا ہو کر مدان میں پر آئے اے محمد آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اے محمد آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور آپ کی ذریعت قتل ہوئی پڑی ہے جس پر سباہ خاک اڑتی ہے راوی بیان کرتا ہے خدا کی قسم حضرت زینم نے ہر دوست اور دشمن کو رلا دیا تو اہل تشیعہ حضرات جو ہر سال حسین کا غم بناتے ہیں سرکو پر بیٹھ کر تو ان کو دیکھ کر جو لوگ باتے کرتے ہیں تو وہ تو یزیدی لشکر سے ہیں لیکن کاش ان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی کہ ان کو دیکھ کر شاید یہ بھی حسین کے لیے دو آنسو بڑھا لیتے ہیں کہ کم از کم یزیدی لشکر میں سے تو جنہوں نے حضرت زینب کے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے خیر ہم آگے چلتے ہیں کراتہ بن کیس نے بیان کیا کہ جب عورتیں مکتولین کے پاس سے گزری تو وہ چلائیں اور انہوں نے اپنے رخصاروں پر تماشے مارے انہوں نے اپنے رخصاروں پر تماشے مارے تو یہ کرتہ بن کیس نے بیان کیا جب عورتیں مکتولین کے پاس سے گزری تو وہ چلائیں اور انہوں نے اپنے رخصاروں پر تماشے مارے یہ لفظ موجود ہے آپ آن لائن اس کتاب کو سرچ کر سکتے ہیں پر سکتے ہیں ایک سر ہجری کے یہ واقعات ہیں ہم آپ کو آن لائن دکھا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ شیعوں نے ایڈٹنگ کر دی ہے تو لہٰذا خدا ہوش کے نہ خون لیں یہ تو حضرت زینب کی سنت ہے جو لوگ شیعوں پر یہ الزام لگاتے ہیں بھئی حضرت زینب کی بدو ہے یہاں تو حضرت زینب کی سنت ہے رخصاروں پر تماشے مارے اہلِ بیعت کی بیٹیوں نے رسولِ خدا کی بیٹیوں نے تو اہلِ تشیعوں تو یہ سنت ادا کر رہے ہیں لیکن کچھ ناسبی خوارجی جو بغزِ اہلِ بیعت میں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں قتلِ حسین سے جو اپنا قتل تو شیعوں پر ڈال دیتے ہیں ان کے علماء اور اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ البدائیہ والنہ ہے جو اٹھا کر لے جائے ان کے پاس اور انہیں کہیں کہ یہ کیا ہے تو ہم نے آج آپ کو جو ثابت کرنے کو کہا تھا کہ اہلِ تشیعوں جو اپنا ماتم کرتے ہیں رخصار پر تماشے مارتے ہیں یا اہلِ آزاداری کی کوئی بھی قسم ادا کرتے ہیں وہ اس بنا پر کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں یہ صفحہ نمبر دو سو سے انتالیس ہے ایک سر ہجری میں رونما ہونے والے واقعات البدائیہ والنہائیہ جلد حشتہ ہے یہ ہے ہمارے پاس تو یہ میں آپ کو پھر ایک بار یہاں سے پڑھ کر بتا دیتا ہوں ندبہ کیا حضرت زینب نے اپنے بھائی حسین پر اور روتے ہوئے یہ اشار پڑے ہیں اور میں اس کو پھر بیان کرتا ہوں اے محمد اے محمد اللہ تعالی اور آسمان کے فرشتے آپ پر دروت پڑے ہیں حسین خون میں لوترا اور مقتول اضاہ ہو کر میدان میں پڑا ہے اے محمد آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور آپ کی ضروریت قتل ہوئی پڑی ہے جس پر سبائی خواہ کرتی ہے راوی کا بیان ہے خدا کی قسم زینب نے ہر دوست اور دشمن کو رولا دیا کرتا بن کیس کا بیان ہے کہ جب عورت مقتولین کے پاس سے گزریں تو وہ چلائیں اور انہوں نے اپنے رکساروں پر تماشے مارے اہل سنت حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کتابیں ہی پڑھ لیا کرے اپنی تاریخ کی کتابوں سے دوسروں کی اہل تشیئیوں کو بہت حوالے دیتے ہیں لیکن خود کی کتابوں میں ماتم پڑھا ہوا ہے ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کریں کیونکہ ان سے ہوگا بھی نہیں اہل بیعت کی معرفت ان تک نہیں پہنچ سکتی کم از کم بغض ہی کم کر لیں اپنا اور اہل تشیئیوں پر اعتراضات کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچ لیں کہ یہ سب چیزیں آپ کے مولویوں نے چھپائی ہوئی ہیں اہل تشیئیوں حضرات جو بھی کر رہے ہیں حدیث و قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں کوئی بھی مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے بروز محشر پیش ہونے کا قائل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے قابے کی طرف نماز پڑھتا ہے روزہ زکاة ہر چیز کو واجب سمجھتا ہے فرض سمجھتا ہے تو لہٰذا گزارش ہے کہ اسے بھی اپنی آخرت کی فکر ہے تو لہٰذا آپ لوگ اعتراضات کرنے کے بجائے کم از کم اپنی کتابیں پڑھ لیں تو یہ البدایہ والنہائیہ تھی جو ہم نے آپ کو آن لائن طریقے سے بتایا کہ آپ آن لائن طریقے سے جا کر یہ صفات کو جا کر دو سو چیاریس نمبر آن لائن اور صفہ نمبر ہے جی اس کا دو چار سات اکسٹھ ہجری میں رونما ہونے والے واقعات تو آپ کو یہ تباچیے والے واقعات مل جائیں گے تو لہٰذا کم اعتراضات کرنے سے پہلے تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے اور ہمیں بتایا کیا گیا ہے تو ہم اس ویڈیو کو اب یہاں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے میری خصوصا شیعہ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں و سلام